میں پارا چنار کے حوالے سے گفتگو کر رہا ہوں مجھے سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ اس پہ گفتگو ہو کیوں نہیں رہی ہے میں جن لوگوں سے ملا جن لوگوں نے مشتق خبر پہنچائی ای میلز میسیجز کالز وہ تو اس کو بہت ہی سنجیدہ معاملہ کہہ رہے ہیں مگر میرا میڈیا تو اس کو سنجیدہ نہیں لے رہا ہے ایسی وجہ کیا ہے نوبت کیا ہے دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے اس موضوع پر گفتگو کا آغاز تو کیا بنیادی طور پر پارا چنار کا مسئلہ مذہبی سے زیادہ سیاسی ہے مذہب وہ نقاب ہے جو اس مسئلے کو اڑایا گیا ہے ورنہ پیچھے جو اصل مسائل ہیں وہ سیاسی اور چونکہ اس پر گفتگو کے نتیجے میں سیاست کے وہ اسرار سامنے آ جاتے ہیں جس کے بعد ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ اس میں بے نقاب ہو جائیں بہت سارے منصوبے اس میں کھل کے سامنے آ جائیں اور بہت ساری ایسی چیزیں جن کو خفیہ رہنا چاہیے ان کو برملا کرنا پڑے تو اس لیے نیشنل میڈیا کے اندر پابندی لگ جاتی ہے کہ آپ صرف اس حد تک خبر دیں کہ کوئی دو گروہوں میں لڑائی ہو گئی ہے بس اس سے زیادہ آگے بڑھنے کی اجازت نہیں ہوتی ورنہ اگر حقیقتاً دیکھا جائے تو پارا چنار کا ایشو بڑا ہی حساس ایشو ہے بڑا ہی گہرہ ایشو ہے اور مسئلہ بھی ایسا ہے جو آج کا نہیں ہے مسئلہ بھی ایسا ہے جس کا تعلق صرف مذہب سے نہیں ہے مذہب اثرانداز ضرور ہو رہا ہے لیکن اس کی جو بنیادی عوامل ہیں وہ سیاسی ہے پارا چنار کرم ایجنسی کا سینٹرل پوائنٹ ہے جس کو آپ زلہ کہتے ہیں پہلے ایجنسی تھی یہاں پر شیعہ اور سننی ساتھ میں زندگی بسر کرتے رہے ہیں پارا چنار کی خوبی ہے یعنی کرم ایجنسی کی پاکستان میں جو آٹھ ایجنسی ہیں تھی ان تمام ایجنسیز میں پارا چنار وہ ایجنسی ہے جہاں پر تعلیم کا ریشو نوے پرسنٹ سے اوپر ہے اچھا یہ خود ایک بہت بڑا الارمنگ وہ ہے کہ نوے پرسنٹ سے اوپر تعلیمی آفتہ لوگ پارا چنار وہ علاقہ ہے جہاں کہ طالب علم اس وقت بھی پاکستان بھر کی تمام یونیورسٹیز میں موجود ہیں اور بڑے اچھے ان کے ذلس ہیں پارا چنار وہ علاقہ ہے جہاں کہ فرو تحصیل لوگ آرمی میں بھی ائر فورس میں بھی نیوی میں بھی بیروکریسی میں بھی سیاست میں بھی ہر جگہ باقی لوگوں سے کم از کم آگے نہیں تو شانہ بشانہ کھڑے ہیں آرمی پارا چنار ہی کہ بہت سارے لوگ ایسے تھے جو مختلف علاقوں میں پولس کے پورے ہیڈز تھے یعنی صوبے کے ہیڈ وہاں کے لوگ تھے موٹروے کے وہاں کے لوگ تھے اچھا ائر فورس کے ہیڈز وہاں کے رہے ہیں یعنی آپ اس سے اندار لگا سکتے ہیں ایک پڑا لکھا معاشرہ ہے محب وطن بھی ہے اور انتہا درجہ کے محب وطن ہے اس کی ایک درید یہ ہے کہ گزشتہ تیس سالوں میں جتنے بھی پاکستان کے اندر واقعات ہوئے دہشت کر دی کے فورسز بنی مختلف جگو میں فوجی کاروائیاں ہوئیں مختلف جگو میں طالبان کے نام پر سٹیٹس قائم ہوئیں اور سٹیٹ کے ساتھ انہوں نے لڑنا شروع کیا ان تمام چیزوں میں آپ دیکھ لیں پارا چنار وہ واحد علاقہ ہے جہاں پر کوئی جنگ نہیں وہاں پر کوئی فوجی نہیں تھا کسی فوجی پر حملہ نہیں ہوا باقی تمام علاقوں میں یہ ساری چیزیں ہوتی رہی ہیں ہاں اس علاقے میں عوام پر ضرور حملے ہوئے خودکش حملے ہوئے مسجدوں پر حملے ہوئے امام بارگاہوں پر حملے ہوئے جنوسوں پر حملے ہوئے اور اس علاقے میں جو پولٹیکل ایکٹیوٹیز تھیں ان میں ان پولٹیکل کیمپس پر حملے ہوئے کس نے کروائے وہاں آئیس آئیس آتے ہیں نا اس کی طرف تو اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو طالبان آئیزیشن کی جو مہم پاکستان کے اندر شروع ہوئی اور جس کے نتیجے میں محمد ایجنسی میں بھی اور وزیرستان میں بھی ہماری فورسز کو جن لوگوں کے خلاف لڑنا پڑا ان کو کبھی بھی یہ پریشانی نہیں ہوئی کہ اس علاقے میں بھی کوئی فورس ٹیپلائی کی جائے اور اس علاقے کے لوگوں کو کنٹرول کیا جائے چونکہ یہ لوگ معیب وطن تھے اس لیے انہوں نے کبھی بھی ریاست کے خلاف اسلحہ نہیں اٹھایا اور یہ ظاہر ہے آٹھ ایجنسیوں میں اس ایجنسی کے اندر وہ کونسی ایسی خصوصی بات تھی جس کی وجہ سے یہاں پر کوئی ایسا مسئلہ کبھی ہوا ہی نہیں اچھا اور پھر میں نے ارز کیا جہاں پر تعلیم جہاں پر بیروکریسی جہاں پر اسٹیبلشمنٹ کے اندر یہاں کے لوگ موجود ہوں اور بڑے محصر ہوں حتیٰ سیاست کے اندر تو اس علاقے کے لوگوں کے شعور کو داد دینی چاہیے لہٰذا یہ علاقہ بڑا ہی پورا منتھا لیکن ایک جو اس علاقے کی بدقسمتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ علاقہ پاکستان سے متصل ہے لیکن افغانستان کے پیٹ کے اندر ہے یعنی اس کے تین اطراف میں افغانستان ہے ایسا ہی ہے یہاں سے جو بورڈر بنتا ہے آہ کابل تک جو رستہ بنتا ہے یہ تقریباً دو گھنٹے کا رستہ بنتا ہے دو گھنٹے میں آدمی کابل پہنچتا ہے اسی پچاسی کلومیٹر کا یہ فاصلہ ہے تو اگر اس طرح سے دیکھا جائے تو جب افغانستان کے اندر تالبان آئیزیشن کے حوالے سے اور دہشتگردی کے حوالے سے اور باقی امور کے حوالے سے جو ایکٹیوٹیز چل رہی تھی اس میں پاکستان سے جو فورسز میں جانا ہوتا تھا تو ان کو بہترین رستہ جو ملتا تھا وہ پانچنار کا ملتا تھا اچھا اب یہاں سے جو فورسز جاتی تھی وہ ظاہر ہے تالبان کی شکل میں تھی اور تالبان تھی بظاہر تالبان کے لباس میں لمبے بال لمبی داریاں اور اسلحہ بردار تو یہاں کے لوگ کہتے تھے بھی ہمارے علاقے کو ڈسٹرپ نہ کرو تم یہاں سے نہ جاؤ کیوں تم اگر یہاں سے اس کو رستہ بنا لوگے تو پھر کل جب امریکی بماری ہوگی تو اس میں ہم بھی لپیٹ میں آ جائیں یا ہم کیوں تمہارے ان ایکٹیوٹیز کی خیمت عطا کریں کسی اور رستے سے چلے جاؤ اس کے نتیجے میں پھر جو ہے لڑائیاں شروع ہوتی ہیں اور جو لڑائیاں شروع ہوتی ہیں وہاں پر پھر افسوس کی بات یہ ہے کہ ریاست منہی سے ریاست بظاہر اپنی پولیسی کے عنوان سے خاموش تماشائی نظر آتی ہے اس کی بھی وجہ میں آپ سے جاننا چاہوں جی میں خواتین و حضرات کو اس حوالے سے ذرا مہتاد کروں کہ اس خاموشی کو ہم توڑنا چاہ رہے ہیں وجہات کیا مگر اللہم صاحب نے کہہ دیا کہ اس سیاسی معاملہ مذہبی معاملہ نہیں ہے یعنی اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کسی کی قوم کشی ہو رہی ہے یا نسل کشی ہو رہی ہے ایسے ہی اللہم صاحب یہ بالکل ایسا ہے بالکل ایسا ہے یعنی یہ نسل کشی والا معاملہ نہیں ہے کسی مسلک اور مسلک کی لڑائی نہیں ہے چونکہ اس سے پہلے بھی وہاں پر اگر آپ کو اندازہ ہو تو اس پورے علاقے کے اندر مشران کا نظام چلتا تھا مشران کا نظام یعنی جرگے ہوتے تھے اور ان جرگوں میں فیصلے وہاں کے بڑے کرتے تھے اور اس بڑے کو وہ لوگ مشر کہتے ہیں تو اب اس میں سننی بھی تھے شیعہ بھی تھے تو یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کی تقریبات میں آتے تھے ایک دوسرے کے مسائل میں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے ایک بھائیچارے کی فضا تھی لیکن آپ کو یاد ہوگا یہ جو امریکی جنگ تھی اس جنگ کے نتیجے میں اس علاقے میں جتنے بھی مشرطیں سب کو مار دیا گیا جہاں جہاں مشران بیٹھتے تھے وہاں پر فوتکوش حملہ ہوتا تھا اور سارے کے سارے اسی نوے سو مشرط ایک علاقے کے اتنے ہی لوگ ہوتے ہیں اس سے زیادہ تو نہیں ہوتے جو بڑے کہلاتے ہیں تو ان کو اڑا دیا جاتا ہے نتیجتا ایک افرا تفریق کی کیفیت پیدا ہو ہوتی اور نتیجتا پھر طالبان آتے وہاں پر قبضہ کرتے اب بولنے والا کوئی نہیں ہوتا تھا چونکہ بڑوں کو سب کو انہوں نے مار دیا ہوتا تھا تو اس علاقے میں بھی تقریباً ایسے ہی صورت آل تھی تو یہاں پر جتنے بھی خودکوش واقعات ہوئے وہ طالبان کے نام پر ہوئے وہ طالبان آئیزیشن کے نام پر ہوئے وہ ان لوگوں نے کیے جن کو ذہنی طور پر آمادہ کیا گیا تھا کہ تم نے جا کے خودکوش حملہ کرنا اور جنت پہنچ جانا ہے تو اس کا آسان تارگیٹ چونکہ اس علاقے میں شیعوں کی اکثریت ہے اس لیے شیعہ کو مارنے کا نتیجہ فوری جنت ہے تو لہٰذا وہ فوری طور پر جنت پہنچنے کے لیے اپنے آپ کو پھار دیتے تھے اور شیعوں کا خطے حام کرتے تھے لیکن جہاں پر جو افسوسناک بات ہے وہ یہ ہے کہ اس علاقے میں اس علاقے کی اس جغرافیائی حساسیت کے باوجود اور اس علاقے کے لوگوں کی ریاست سے کمیٹمنٹ کے باوجود وفاداری کے باوجود اور باوجود اس کے کے باقی تمام اس زمانے کی ایجنسیز کی نسبت اس علاقے کا سب سے زیادہ پر امن ہونے کے باوجود اس علاقے میں یہ سارے واقعات ہوتے رہے روکنے والا کوئی نہیں تھا اچھا اچھا اس کے نتیجے میں اب یہاں پر جو ساتھ کے مختلف علاقے ہیں ان علاقوں اور اس علاقے کے درمیان لڑائیاں شروع کروانے کی بھی کوشش کی گئی اور اس میں زیادہ تر مسئلہ جو ہیں زمینوں کا تھا اگر آپ کسی علاقے میں رہتے ہوں آپ کو دہاتی علاقوں کے انداز کا شاید اندازہ ہو کہ وہاں پر ان کی جو اپنی الارٹمنٹس ہوتی ہیں ان کے ساتھ کچھ اور زمینیں ہوتی ہیں جو شاملات ہوتی تو شاملات پر اسی علاقے کے لوگوں کا حق ہوتا ہے اور اپنا وہ جو لٹھا ہوتا ہے لٹھے میں بھی وہ علاقہ جو ہے انہی علاقے کے لوگوں کی شاملات کا حصہ ہوتی ہیں اور ان کے مالک وہ ہوتے ہیں لیکن یہاں پر یہ کوشش کی گئی کہ پچاس کلومیٹر تیس کلومیٹر چالیس کلومیٹر دور کے لوگوں کو یہ زمینیں کسی نہ کسی طرح سے الوٹ کی جائیں ادھر ان کو روکا جائے اور ان کو رستہ دیا جائے تاکہ وہ آئیں اور یہاں پر چھوٹے چھوٹے ڈبے بنائیں گھر بنائیں کمرہ بنا دیں اور آہستہ آہستہ اپنا قبضہ شروع کریں وہی انداز جو اسرائیل نے فلسطین میں کیا تھا ظاہر ہے اس کے نتیجے میں نفرت تو جنم لے گی اس کے نتیجے میں اختراف تو ہوگا اب میں پولیسی وائز یہ بات ارز کروں کہ اس طرح کی پولیسیز ہمیشہ لوگوں کے اندر نفرت ہو جنم دیتی ہے آپ کو یاد ہوگا کہ اگست کی وہ کونزی تاریخ تھی جب انڈیا نے کشمیر میں قانون سازی کے ذریعے سے کشمیر کا دروازہ سارے ہندووں کے لئے کھول دیا ابھی کتنے سال پہلے کی بات ہے دو سال تین سال اس وقت تک دو سال تین سال پہلے تک یہ عمران خان کے دور کی بات ہے تو اس سے پہلے تک کشمیر کشمیریوں کا تھا لیکن انڈیا نے باقیوں کے لئے دروازہ کھول دیا ایسا ہی ہے یہ بین ورقامی قانون کے تحت تھا یعنی انگریزوں کے زمانے کے قانون کے تحت چونکہ ان علاقوں میں زمینیں کم ہوتی ہیں اس یہ باہر کے لوگ آئیں گے تو وہ کسرت میں ہیں علاقے کے لوگ اپنی زمینوں سے محروم ہو جائیں گے اور ان کی آبادی جو اکثریت میں ہیں وہ اقلیت میں تقدیر ہو جائے گی یہ حکمت ہوتی تھی جس کی وجہ سے باہر کے آنے والوں کو وہاں پر زمین خریدنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی یہی قانون پاکستان میں بھی تھا کشمیر میں بھی اور گلگت بلستان میں بھی لیکن آپ کو حیرت ہوگی کہ آج سے تقریباً پچاس سال پہلے گلگت بلستان میں اس قانون کو ختم کر دیا گیا کیوں؟ اس لیے کہ وہاں کے مظلوم شیعہ تھے اس لیے وہاں پر یہ قانون ختم کر دیا گیا اور اجازت دی گئی باہر کے جتنے لوگ آ سکیں وہاں پر آئیں زمینیں خریدیں آزاد ہیں جبکہ آج بھی آپ کشمیر چلے جائیں یہ جو آزاد کشمیر جس کو ہم کہتے ہیں وہاں پر آپ جا کر زمینیں خرید نہیں سکتے ہیں گلگت بلستان میں خرید سکتے ہیں تو انڈیا نے جو کام تین سال پہلے کیا وہ پاکستان نے آج سے پچاس سال پہلے کر لیا تھا اگر ان کا تین سال پہلے کیا ہوا کام غلط تھا تو پچاس سال پہلے آپ کا کام کیسے صحیح ہوا؟ تو اس کا مطلب ہے یہ وہ پالیسی ہے جو ہر ایک اپنے مفاد کے لیے بناتا ہے چاہے اس کے نتیجے میں اس علاقے کے لوگوں میں جتنی بھی نفرت اٹھے کوئی بات نہیں ہم کشمیر کو گلگت بلستان سے کمپیر تو نہیں کر سکتے وہاں بھارتی فوجیں مظالم ڈھا رہی ہیں یہاں پہ تو آسائشیں ہیں یعنی گلگت بلستان کے لوگوں کے لیے آٹا چینی دال بجلی بڑی ساری آسائشیں ہیں اگر ہے تو آپ اس بات پہ میرا خیال یہ ایک نئی بحث شروع ہو جائے گی اس پر جو ہے اس وقت بات نہیں کرتے وہ ایک کمپیرزم بالت ہے نہیں نہیں یہ کمپیرزم کی بات نہیں ہے بات یہ ہے کہ اس وقت آزاد کشمیر تین یونٹس ہیں تین یونٹس ایک مقبوضہ کشمیر جو انڈیا کے پاس ہے ایک آزاد کشمیر جو پاکستان کے پاس ہے ایک گلگت بلستان یہ تین یونٹس ہیں قانون تین یونٹس میں ایک ہی ہے ٹھیک ہے اب آزاد کشمیر میں جو پاکستان کے اندر ہے وہ قانون اب بھی لابو ہے ٹھیک ہے انڈیا میں تین سال پہلے تک لابو تھا ختم ہو گیا انڈیا نے ختم کیا ہم نے خوب شور مچایا لیکن گلگت بلستان میں پچاس سال پہلے آپ نے ختم کر دیا یہ تفریق کیوں اگر آپ نے کشمیر میں بھی ختم کیا ہوتا تو پھر ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک آپ نے گلگت بلستان میں درست کیا چونکہ آپ نے برابر کا سلوک کیا لیکن آپ نے ایسا تو نہیں کیا وہاں پر پچاس سال پہلے ختم کر کے سب کو اجازت دے دی آؤ زمینیں خرید لو اور ایسا ہوا اس کردوں میں گلگت بلستان میں آدھی سے زیادہ آبادی اس وقت باہر کیا وہاں کی جو اکثریت تھی وہ اقدیت میں تبدیل ہو گئی یہی کام اب اگر تین سال پہلے انڈیا نے کیا تو آپ اعتراض کرتے ہیں اگر یہ غلط تھا تو آپ نے یہ غلط پچاس سال پہلے کیا میں اس بنیاد پر کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک غلط پالیسی ہے جس کے نتیجے میں اس علاقے کے لوگوں میں نفرت پیدا ہوتی ہے ہو بہو یہی قیفیت پارشنار میں پیدا ہوئی پارشنار میں یہ جو علاقے کے لوگوں کی زمینیں تھیں ان زمینوں کا دروازہ کھول دیا گیا صدے کی طرف کے لوگوں کے لیے باقی علاقوں کے لوگوں کے لیے وہاں سے وہ لوگ آ جائے اور اس علاقے کی زمینوں پر قبضہ کرنا شروع کرتے ہیں اب نتیجتاً ایک اکیلیشن کی کیفیت تو پیدا ہوگی اور جب وہ کیفیت پیدا ہوگی تو پھر جو ہے جنگ اور اس جنگ کے نتیجے میں مسئلہ شیعہ سننی کا ہو جائے گا شیعہ سننی کا مسئلہ ہو جائے گا تو اس کے نتیجے میں آپ کے سامنے رستہ کھن جائے بھئی یہ شیعہ سننی آپس میں لڑتے ہیں ان دونوں کو قابو کرو اور اپنا اللہ سیدھا کرو تو اس کے نتیجے میں آپ یہاں سے طالبان کو یا شدت پسند گروہوں کو افغانستان پہنچانے میں اس روح کو بڑی آسانی کے ساتھ اس اختلاف سے فائدہ اٹھاتے ہوئے استوان کرتے ہیں تو یہ مسئلہ جو ہے پاراچنار کا وہ اس طرح کا مسئلہ ہے جس کے پیچھے سیاست ہے آگے مذہب کا چہرہ ہے ورنہ یہ مذہب کا مسئلہ نہیں ہے پاراچنار میں دیکھیں تو کوئی سننی اگر وہاں پر جائے تو کسی کو کوئی اتراز نہیں ہوتا ہے کوئی مشکل نہیں ہوتی اگرچہ برے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں اس کا میں بالکل انکار نہیں کرتا اگرچہ شدت پسند لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں اس کا بھی کوئی انکار نہیں ہے لیکن مجموعی طور پر اس آبادی میں جو قرم کی آبادی ہے اور خصوصاً پاراچنار کی اپر قرم کی وہاں پر تفریق اور مذہبی تفریق کے عنوان سے آپ کو کوئی پریشانی نظر نہیں آتی ہے اس لیے آپ ایجوکیشن میں دیکھیں ان کے لوگ جا کر بچوں کو پڑھا رہے ہوتے ہیں جو باقی ایجنسیز کے لوگ ہیں وہ پڑھنے میں تو ٹھیک ہے لیکن پڑھانے کی اہلیت نہیں ہے کیوں اس لیے کہ پڑھے لکھے لوگوں کی کمی ہے ان کے ڈاکٹرز جاتے ہیں ان کے اساتذہ جاتے ہیں اگر آپ کو یاد ہو کچھ عرصے پہلے اوپر افغان بارڈر کے قریب ایک گاؤں میں ساتھ ٹیچنگ سٹاف کو قتل کر دیا گیا جس کے نتیجے میں ایک بہت بڑا توفان اس علاقے میں ہو جا ان کا جرم کیا تھا سنی علاقے میں جا کر بچوں کو پڑھانا اور ان بچاروں کو شہید کر دیا گیا بعد میں اس کو نام دیا گیا زمین کا تنازعہ مسئلہ وہی نفرت انگیزی تھی جس کے نتیجے میں ہماری اسٹیبشمنٹ کو ہماری ریاستی اداروں کو ہماری حکومتوں کو موقع مل جاتا ہے کہ وہ کسی رہ کسی طرح سے اس علاقے پر اپنی گرفت مضبوط کریں ایسا کیوں کریں بجا کیا فائدہ کیا ہوگا میں نے اعز کیا نا کہ اردگرد کے علاقوں پر اپنے اثر رسوح کو قائم کرنے کے لیے جب یہ علاقہ بہترین جگہ ہے جہاں سے آپ یہ استفادہ کر سکتے ہیں تو وہ کام یہ کرتے ہیں آپ مجھے یہ بتائیں کہ کسی بھی علاقے میں یہ جو مذہبی شدت پسندی ہوتی ہے اس کو اگر ریاست چاہے تو کوئی مولوی فروہ دے سکتا ہے اور اگر کوئی مولوی نہ چاہے تو وہ ہو سکتی ہے بلکل ہو سکتی ہے ممبروں سے مزدوں سے بلکل ہو سکتی ہے دیکھیں ایک مقودہ ہے کہ اگر کسی کو مارنا چاہو تو ایک بندہ کافی ہے بچانا چاہو تو سینکھڑوں لوگ ضروری ہیں ایسا ہی ہے اگر ایک شہر کو فساد میں مبتلا کرنا چاہو دو بندے آئیں تخریب کریں بڑی آسانی ہے سارا شہر کا نظام محتل ہو جاتا ہے لیکن اس محتل نظام کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ کو پانچزار بندے چاہیے ہوتے ہیں لہٰذا کسی شہر کے اندر اگر باقی سارے مولانا حضرات اچھے ہوں علماء اکرام اچھے ہوں لیکن دو تین چار بندے مل جائیں جو کرائے کے ٹٹو ہوں تو وہ آگ لگانے کے لیے کافی ہو ان کو صرف پیٹرول چاہیے اور پیسہ پارا چنار میں آگ کون لگا رہا ہے پھر میں نے ارز کیا تھا ایسے لوگوں کی کوئی کمی نہیں ہے وہاں پر ایک بندہ ہے ان کا ایک کل ادم جماعت کا اچھا اس نے ابھی انہی واقعات میں اس نے آکے مختلف علاقوں میں دورے کیے دورے کر کے کہا کہ جہاد ہم پر واجب ہے فرض ہے اور جہاد کس کے خلاف پارا چناریوں کے خلاف اس لئے قبائل اٹھیں ہم نے جہاد کرنا ہے مجھے یہ بتائیں ایک شخص جب اس طرح کی سلوگنز کے ساتھ اٹھتا ہے تو ریاست کہاں پس ہوئی رہتی ہے